تو کرسی پر بیٹھ کر شرابیوں کبابیوں آپ ہماری شریعت کو بدلنا تو دور کی بات اگر آپ کی ساتھ پشتیں اگر ہٹلر کا دادا پر دادا بھی زمین سے قبر سے اٹھ کر آ جائے گا جرمنی سے اگر ان سے بھی بڑے بڑے درم خواہ جائیں گے اس دھرتی پر شریعت کو مٹانے کے لیے تو شریعت نہیں بدل سکتی ہمارے ہندو بھائی بھی جب تیر تیاترہ میں جاتے ہیں تو دو ہی کپڑے پہنتے ہیں لیکن کلر پیڑا ہوتا مسلمان جب حج میں جاتے ہیں تو دو ہی کپڑے ہوتے ہیں لیکن رنگ سفید ہوتا مسلمان جب حج میں جائے گا تو چپل پہنے گا ہندو بھائی بھی جب تیر تیاترہ میں جاتے ہیں تو چپلی پہنتے ہیں مسلمان جب حج کرنے جاتے ہیں تو بال کٹواتے ہیں حلق کرواتے ہیں سر منواتے ہیں حج میں ہمارے ہندو بھائی بھی تیر تھی آتنا میں جاتے ہیں وہ سر کو منواتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کا بھی دشاہ میرے ہندو بھائیوں بہی ہے لیکن آپ کے دشاؤں کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے خدای کونسپٹ کو بدلنے کی کوشش کی گئی اسلام کے اندر ایسا نہیں ہوا اسلام کے اندر ہمیشہ سے اس کا محافظ رہا ہمیشہ سے مٹانے کے لیے آئے کون آیا فیران نے کوشش کی نمرود نے کوشش کی بڑے بڑے قررم خان ہٹلر نے کوشش کی انگریز نے کوشش کی اور کرچن تو آج بھی کوشش کر رہے ہیں پوری جان لگا کر اسلام کو شریعت کو مٹانے کے لیے اور اس دش کے اندر بھی الک الک ادھیا دش لا رہے ہیں ادھیا دش کا مطلب آرڈینس آرڈینس کا مطلب بینہ کسی سوال جواب کے قانون بنا دینا بینہ کسی ادھیا دش کا مطلب ابھی ایک جو بل جو پاس ہوا ہے کسان کے لیے جو کسان سڑکوں پہ ہیں انداتا کسان وہ ادھیا دش کے ذریعے سے ہوا سوال جواب بعد میں سوال جواب کو چھونے پارلیمنٹ میں داریکٹ قانون اسی کو ادھیا دش بولتے ہیں ادھیا دش لا کر آرڈینس لا کر ایک بل کے اوپر آرڈینس لایا گیا طلاق کے اوپر کوشش کی گئی طلاق کو بدلنے کی کر لو کوشش شریعت ہماری نہیں میں نے تو دعویٰ کر کے کہا تھا ارے آپ تو دور کی بات آپ تو شریعت کو نہیں مانتے میں عبداللہ شریعت کو مانتا ہوں میں حافظ قرآن ہوں میرے سینے میں قرآن کریم کے تیس پارے ہیں تین لاکھ بائیس ہزار الفاظ میرے سینے کے اندر میں نوٹ سے دس گھنٹے کے اندر قرآن کریم کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں میں چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز پڑھ کر نماز پڑھتا ہوں میں رمضان کے اندر تیس دن کے روزے رکھتا ہوں میں زکاة دیتا ہوں یہاں تک کہ اللہ نے اتنی مصدی ہے کہ ہم کم سے کم پانچ لاکھ کا ہر سال کے اندر ٹیکس بھی آئی ٹی آر فائل کرتے لیکن میں اپنی شریعت کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں آپ کتنوں کوشش کر لو میں کوشش کر لو عبداللہ سالم کی نہیں نماز کے اندر تبدیلی ہو جائے تمام کے تمام شریعت کے اسلام کے ماننے والے جاننے والے شریعت کے ایک زبر کو قرآن کریم کے نقطے کو بدلنا چاہیں قیامت کی صبح تک نہیں بدل سکتے جب شریعت کو پڑھنے والے شریعت کو سمجھانے والے قرآن کریم کو نہیں بدل سکتے تو کرسی پر پیٹھ کر شرابیوں کبابیوں آپ ہماری شریعت شریعت کو بدلنا تو دور کی بات اگر آپ کی ساتھ پوچھتے ہیں اگر ہٹلر کا دادا پر دادا بھی زمین سے قبر سے اٹھ کر آ جائے گا جرمنی سے اگر ان سے بھی بڑے بڑے ترم خواہ جائیں گے اس دھردی پر شریعت کو مٹانے کے لئے تو شریعت نہیں بدل سکتی کیونکہ شریعت اللہ تبارک و تعالی کی چیز اللہ کا قانون ہے جب اللہ کی شریعت کو بدلو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے خود سے شریعت بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی کے سمجھو کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے پنگا لے رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالی اسے نظام کا مسلط کرے گا تم نے بہت کہا تھا کہ سب الگ الگ ہو جاؤ سب الگ ہیں یہ دلیت ہیں یہ مہا دلیت ہیں سی ٹی اے قانون لے کر آئے کیوں یہ ٹوپی ڈاڑی والے ہیں ان کو اس دیش کے اندر رہنے کا دکار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات ناگوار گزری گرسی پر پیٹنے والے کرپشن اور گھوٹالہ کرنے والے سماج کے لوگوں سماج کو پانٹنے والے نیتاؤں اللہ نے ایسی پیماری آپ کی دھرتی کے اوپر پیدا کر دی اللہ نے ایسی پیماری پیدا کر دی کہ تم نے ایک آواز لگائی تھی کہ سب الگ الگ یہ الگ یہ الگ اللہ نے ایسا کر دیا کہ چھے مہنے تک تمہیں چھے فٹ کی دوری بنانے پر مجبور کر دیا اور کہنے پر مجبور کر دیا کہ تم اپنوں کو بھی نہیں چھو سکتے تم کھاؤ گے تو کھانے کے لیے بھی تمہیں ہینڈ سنتائز کرنا پڑے گا تمہیں ماسک اور تمہیں چابی لگانا پڑے گا تم نہیں کھا سکتے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا قدرت ہے جب وہ بدلانے پر آ جائے جب وہ الگ کرنے پر آ جائے پوری دنیا کو الگ کر سکتا ہے وہ رب ذل جلال اللہ کی طاقت ایسی ہوتی ہے اس لئے اللہ کی شریعت کے ساتھ تھیلوار کرنے کی کوشش مت کرو فراؤن نے کوشش کی تھی اس کی بیوی آسیہ نے کہا تھا کہ فراؤن تم کوشش کر لو میں شریعت کو اپنے سینے میں بسا چکے ہو میں شریعت کو اپنے سینے کے اندر بسا چکے ہو میں شریعت کو کبھی پامان نہیں ہونے دوں گی فراؤن کون تھا جلال تھا فراؤن نے کہا میری پیاری بیوی میں نے تم سے شادی کی اے لب میں رچ کی ہے آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے میں نے شادی کیا آپ سے لیکن آپ نے اللہ کو مانا آپ نے موسیٰ کی اللہ کو مانا میں تمہیں نہیں بخشوں گا تم میرے قہر کو نہیں جانتی انہوں نے کہا کہ میں شریعت اللہ کی شریعت کو میں نے سینے سے لگایا کتنی طاقت ہے فراؤن تم میں آدمال کوشش کر لو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں فراؤن کی بیوی نے جس خادمہ کے کہنے پر اسلام لایا تھا اس خادمہ کے دو بچے تھے معصوم چھوٹے چھوٹے ایک بچہ میرے خیال سے ڈھائی تین سال کر رہا ہوگا اور سب سے چھوٹا بچہ شاید سال بھر کر رہا ہوگا وہ دودھ پیتا تھا وہ بچہ پانی ایک نوخے سے بلکہ اس خادمہ کو بلا کر فراؤن نے کہا کہ تم نے میری بیوی کی دماغ کو کنوٹ کیا تم نے اس کو کلمہ پڑھایا اب دیکھتے رہا کیا کرتا تو میری بات مانتی مجھے خدا مانتی ہے کی نہیں مانتی تو مجھے راون راون مانتی ہے کی نہیں مانتی جیسے راون نے خدا ہی دعویٰ کیا تھا میرے ہندو بھائی راون کا بھی ناش ہوا چونکہ اس کا راستہ غلط تھا وہ راکشت تھا اور کس کا ہوا ہرنکشپ برنلات ہولی مناتے ہیں ہرنکشپ برنلات نام یاد ہوگا ہولی کا دے کون تھا ان میں سے ہرنکشپ پاپی ظالم تھا برنلات باپ تھا اس کا لیکن جو راستہ غلط اختیار کرتا ہے عشور کہیں نہ کہیں اس کو دھسا دیتا کرو جتنا ظلم کرنا معصوموں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا ہو رنگو دیکھتے ہیں تمہاری ظلم تمہارا ظلم جیتا ہے یا میرے رب کریم یا پرماتمہ کا امصاب جیتا ہے یا تم بڑے ہو طاقت کے نشے میں تم چور ہو تم جیتے ہو اس دنیا کو کیا وہ پرماتمہ جیتا ہے جو سروشکتی مانتے مان جو اتھا دیش کو چلاتا وہ پرماتمہ جو سابر ہے جو شاکر تو اس فیرون نے کہا خادمہ سے کہ تُو مجھے میری بیوی کو مجھ سے چھین لیا میں تجھے نہیں بخشوں انہوں نے کہا کیا کرنا کہا مجھے خدا مانتے ہو کہ تم موسیٰ کی اللہ کو خدا مانتے ہو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ کی خدا کو خدا مانتی انہوں نے کہا کہ وہ غلط ہے میں اس وقت کنگ ہوں میں اس وقت بادشاہ ہوں میرے پاس بہت بڑی فوج میرے پاس میں جو بولتا ہوں پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتا میں جو بولتا ہوں راج سبھا میں پاس ہو جاتا میں جو بولتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے اسم مثال دے میں جو بولتا ہوں وہ میڈیا والے لے کر کودتے ہیں اچھلتے ہیں اسی لئے میری بات انہوں نے کہا کہ میں مرتے دم تک تو نہیں مانگ سکتی انہوں نے کہا کہ تمہیں بیٹے سے پیار نہیں کہ پیار ہے اس کے ایک معصوم سے تیم سال کے بیٹے کے ہاتھ کو پیر کو کٹا جاتا ہے بچہ تڑپ کر مر جاتا ہے ماں دیکھ کر برداشت کرتی ہے مگر پھر بھی سینے کے اندر جس شریعت میں گھر کیا تھا اس کو نکلنے نہیں دیتی چھوٹا بچہ اوپر سے بچے کو لکھایا جاتا ہے نیچے کڑھائی کے اندر تیل کو کھولایا جاتا ہے اس تیل کے اندر اس بچے کے سر کو قریب کیا جاتا ہے اور اس خادمہ سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں شریعت چاہیے کہ تمہیں اپنے بچہ چاہے انہوں نے کہا کہ میرا بچہ مر جائے گا قیامت کے اندر میں اللہ سے لے لوں حوز کوسر پر میرے بچے سے میری منعقات ہو جائے گی لیکن شریعت اگر ایمان میں نے اپنے جان میں نے اپنے سجدہ کر دیا تو مجھے یہ ایمان کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جس اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے میں اس اللہ کے لیے کام کروں گی اللہ تبارک و تعالی ہم کو بچہ پھر دے دے گا نئی مانا فیرون راکشت بچے کو اُبلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر بھسم کر دیا پانچ سیکین کے اندر بچہ چل کر راک ہو گا اس مندر کو آسیہ دیکھ رہی تھے آسیہ نے کہا آسیہ سے پوچھا فیرون نے کہ بتا آسیہ اب تیری کیا انہوں نے کہا کہ کیا کر سکتے ہو میرے ساتھ کہا کہ تمہارے اوپر ایسے ایسے ایسا ایسا تمہیں ایسی سزائیں دی جائے گی تم سوچ پی نہیں سکتے کہا دو جتنی سزا تم کو دینا ہو مجھے دو میں ایک سکت کرنے کے لیے تیار فیرون نے کہا کہ اس عورت کو دیوار کے اندر چومے خواہ کر دو دونوں طرح ایسے ہاتھ ادھر بھی کیل تھوکا گیا ادھر بھی کیل تھوکا گیا دونوں پیر میں کیل تھوکے گئے کہا کہ آسیہ شریعت کی بات کرے گی انہوں نے کہا میں آج بھی اسی شریعت سے محبت کرتی ہوں میں اسے اللہ کی شریعت سے محبت کرتی ہوں تم مجھے مٹا سکتا ہے میرے اللہ کی شریعت کو نہیں مٹا سکتا طاقت کے نشے پر شریعت کو بدلنے والے کان کھول کر سن لو جو ایمان آسیہ کا تھا ہمارا بھی ایمان وہی ہے اس دھرتی کے تمام کے تمام مسلمانوں کا وہی ایمان ہے وہ شریعت پر مریں گے شریعت پر چیئیں گے شریعت پر مٹیں گے لیکن ایک بات بتا دیتے ہیں شریعت ہمارے ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف نہیں من ایک بات پہلے بھی کہیں میرے ایک ہاتھ میں سنویدھان ہے تو دوسرے ہاتھ میں ہمارا قرآن ہے جتنا یاد ہم کو الحمدللہ رب العالمین ہے اتنا یاد ہم کو ہمارا ہندوستان کا سنویدھان بھی راجت 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 جھار کھن کے اندر ایک بات ہوئی ایک میڈیا والے نے کہا سوچا کہ مولانا صاحب حافظ قرآن ہے ان کو قرآن تو یاد ہوگا یہ قرآن کی بات کریں گے ہم نے کہا کہ قرآن جتنا ہم کو یاد ہے ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچوں کو جتنا قرآن یاد ہے ہم کو اسی طرح ہندوستان کا سنویدھان بھی یاد ہے بولا کیسے ذرا بتائیے تو ہم نے کہا ہم نے شروعات کے اندر قرآن کریم کی آیت یاد کی ہے سورت یاد کی سورہ بقرہ پڑھ کر سنا سکتے ہیں جناب آپ کو سورہ آل عمران پڑھ کر سنا سکتے ہیں سورہ نصا پڑھ کر سنا سکتے ہیں سورہ مائدہ پڑھ کر سنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک سو چودہ سورہ پڑھ کر ہم آپ کو سنا سکتے ہیں لیکن آپ اس غلط فہمی میں مدر ہے نا یہ مولوی صحابہ تو صرف قرآن پڑھنا جانتا ہوگا ہم نے کہا کہ اب آؤ ہندوستان کے سنویدھان کی بولا مولانا آپ تو پروٹسٹ میں آئے ہیں آپ تو آئے ہیں احتجاج میں آپ تو قرآن کی بات کیجئے گا ہم نے کہا تیری غلط فہمی میں قرآن کریم کے ایک لفظ کو بھی نہیں لاؤں گا میں بات کروں گا سنویدھان کی جیسے ہی ہمیں ہندوستان کا پریامبول یاد ہے جیسے ہندوستان کا پریامبول سور فاتحہ قرآن کریم کی شروعات ہے ہمارے سنویدھان کی شروعات کے اندر پریامبول ہے جس کی پہلی لائن ہے ہم نے کہا اس کا مطلب ہم سب اس دیش کے برابر کے ناغرک ہیں ہم نے کہا کہ جیسے میں قرآن پڑھ سکتا ہوں ایسے ہی میں آرٹیکل چودہ پڑھ کر سنا سکتا ہوں ایک والیٹی پی فور لا پروٹسٹ میں کر رہا ہوں آرٹیکل چودہ کی بنیاد پر آرٹیکل بارہ سے لے کر آرٹیکل پہتیس تک فننامنٹل رائٹس بیان کیے گئے آرٹیکل چودہ کے اندر کہا گیا آرٹیکل کے سنویدھان ہمارے ہندوستان کے پریامبول کے اندر کہا گیا we the people of India ہم اس دیش کے ناغرک ہیں ہم اس دیش کے لوگ ہیں چاہے وہ پیہار کا ہو چاہے وہ مدوبنی کا ہو چاہے وہ آپ کی اس گاؤں کا ہو کہیں کا بھی رہنے والا ہو we the people of India ہم نے کہا اٹھاؤ آرٹیکل چودہ کے اندر کیا کہا گیا آرٹیکل چودہ میں کہا گیا equality before law and the equal protection of the laws within the territory of India ہندوستان تک سنویدھان پڑ رہا ہوں تاجب ہو رہا ہے بھائی صاحب مائک والے بھائی صاحب اور میڈیا والے بھائی صاحب بڑا کیا اور کیا کہنا چاہتے آپ ہم نے کہا کہ آرٹیکل انیس اٹھاؤ انیس کے اندر آزادی دی گئی آرٹیکل پچیس اٹھاؤ پچیس کے اندر آزادی دی گئی کیا آزادی دی گئی آزادی freedom of expression and freedom of thought and religious affair آرٹیکل کے اندر کہا گیا ہم نے کہا کہ ہمارے ہندوستان کا مسلمان جیسے ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں سنویدھان ہے اگر عبداللہ قرآن قریم کے تیسو پارہ سنا سکتا ہے تو ہندوستان آزادی دی گئی آزادGreen آزادی دی گئی Can